اوائے ویڈیو شروع ہونے سے پہلے سبسکرائب کا بٹن دبا دینا تاکہ آپ لوگ ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن پاپا ہیں شکریہ زاہد لو تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے خوشباس ہوں گے تو آج کی ایک صبح نئی صبح ہمارے لئے تو اتنی ڈیفیکلٹ ہے نا سارا دین کیونکہ ہمیں جو ہے ایک چیلنج ملا ہے جو کہ بہت ڈیفیکلٹ چیلنج ہے مجھے تو بہت ہی ڈیفیکلٹ لگ رہا ہے یار اور کرنا کیونکہ ہم کھانے کھاتے ہیں بہت زیادہ لیکن آج کے چیلنج ہے وہ آپ کو بدا جاتے ہیں کہ ہمیں کسی نے جو ہے چیلنج دیا ہے ہیں کہ سوڑھ پوٹ پھٹ پہ۔ خانے مطلب انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگوں نے جو ہے پورا دین سور پہ میں گزارنا جیسے آپ کیا کھاتے assat ہیں اسถم کیا کہ shrimp کی میں resulted نے iki ہے کہ تم Dynamic ڈیفیکلٹی سے کیا ڈال دیکھے آپ نے جو ہے پانچ کھانے کھانے pamięس میں تو دو یا تین ہوتے ہیں انہوں نے کہا پانچ کھانے کھانے آپ وہ پانچ کھانے کیوں تو زائز میں بتاتے آپ کم باچ کھانے اسے ہیں کہ ڈیفیک faست ڈیفیکばسٹ کیونکہ یار میں جب کھاتا ہوں نا رکھتا ہی نہیں ہوں لیکن میرے خیال میں یار سو روپے میں آج کل کیا آتا ہے مطلب سو روپے میں بریانی کی پلیٹ بڑی مشکل سے آتی ہے مرحل ہم کوشش کریں گے کہ یار کھانا بھی کھائیں آپ کو انٹرٹین بھی کریں ہمیں ویور کی طرح سے چیلنج ملے تو ہم کوشش کریں گے اس کو پورا کریں اور انشاءاللہ کریں گے اور سو روپے ایسی ہے کہ ایک ان کا سو روپے ایک میرا کیونکہ ہم دو ہیں مطلب ایک بندے کے سو ہی آنا ہے تو وہ بہتا ہے یہ پیچھے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے درخت پر پیسے لگیا میں نے بچپن سے سنے وہ آپ نے ایک بسار سوڑی ہمارے بزرگ کہتے کہ درختہ نے پیسے لگے نہیں آج لگے نہیں لگے نہیں لگے نہیں لگے نہیں لگے پیچھے ہونے سنو فارکے دھانے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں درختوں پر پیسے لگ رہے ہیں اور یہ سو سور پہ جو ہیں یہ ہمیں دیئے گئے ہیں کہ آپ لوگوں نے جو ہے اس پہ ہی گزارہ کرنا انہوں نے نہیں دیئے یہ ہمارے پیرنٹس نے ہمیں دیئے ہیں وہی مطلب ان کی طرف سے ہے نا کہ سو سو میں گزارہ کرتے ہیں بڑا سنا تھا بچپن سے کہ یار پیسے درختہ تھے نہیں لگ دے لیکن آج لگے ہو یا پنجابی ہی ہی ہمارے پیسے اتارے ہیں ورنہ کوئی اتار کے لے جائے گا یہ ایک میرا اور ایک ظاہر بائے گا اب ہم نے جو ہے یہ سو سو روپے میں چوبیس تو پیسے ہم نے اتار لیا درخت سے کہ کوئی اتار کے لے جائے ڈر بھی ہوتا ہے نا ملے ہی 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 ہمیں دیکھیں سو 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 ہمیں ملا ہے تو اب سو میں پورا دن گزارنا بڑی مشکل بات ہے بڑی مشکل بات ہے لیکن ہم بڑی کوشش کریں گے دماغ دھرائیں گے کیا کیا کھائیں چلتے ہیں پھر بریک فاس کی طرف لیکن چلنے سے پہلے اگر آپ لوگ نے ابھی دیکھ چینل کو سبسکرائب کیا تو ریڈ کو جو ہے بلیک کر دے چلیں پھر چلتے ہیں بریک فاس کی طرف ہم نے دین گزارنا ہے چو بیس گھنٹے میں ہنٹر روپیل میں تو ہنٹر روپیس کا جو ہے پہلا چھوٹ میں ہوتا آپ کو بتا ہے بریک فاس ہوتا ہے جس نے دیا ہمیں چیلنگ یار مجھے لگتا ہے بہت بہت بھاری پڑھنے والے ہمیں لیکن ہم مینیز کریں گے سو روپے میں تو بریک فاس بریک فاس میں ہم نے مکوایا ہے چاول ہے بڑے مزدار ہوتے ہیں تو آ چکے ہیں تو وہ کھائیں گے یہ 30 30 روپیس کی ہم نے پلیت مکوایا ہے اب دیکھیں چھوٹ میں میں کیسے گزارا کرنا بڑے کنک کہ چیلنگ ہے چیلنگ اگر پورا نہ کر پہے تو ڈیر بن جائیں گے پھر انہیں ہمیں ڈیر بھی دے دیں گے تو 30 روپے کی دو خلتے دو تی تی سوالی ہے اب ہمارے پاس بات جائیں گے 70-70 روپے 70-70 اب اس میں ہم نے پورا دنگی زارنا ہے چلیں جیے تیسٹ کریں پھر نیکس کو ملتے ہیں تیسٹ کریں تیسٹ آپ کریں تو آج نیا نیا ہی سٹائل بھی آپ کو اچھا لگ رہا ہوں گا تو تمیٹر میں بتانا ضرور جاؤر کے لئے اچھے ہوتے ہیں میں بھی کھالوں پھر آپ سے ملتے ہیں بعد تو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے ہمارا چیلنج چل رہا ہے ہنٹر روپیز میں ہم نے پورا دن گزارنا ہے اب ہیڈی لانچ دائیں میں لانچ تو کرتا نہیں ہوں لیکن اب چیلنج ہے کھانا بڑے گا چیلنج ایسا ہے انہوں نے یہ نہیں کہا آپ نے تین ٹائم کھانا 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 اس میں پانچ کھانے لیکن ہم آپ کو بتاتے جائیں گے ہم کیا کھانے والے ہیں یہ دیکھیں اب ہمارے پاس آپ کو بتاتا چلوں کہ 70-70 روپیز بڑے ہیں اور ہم کھانے لگے ہیں جی سموسا سنگل پلیٹ سموسے کی بہت ہوتی ہے میرے کے حال میں سموسی تو بہت کتنی لگتی نہیں ان کا باتا نہیں ہے سنگل پلیٹ میں چنے بھی ہوتے ہیں یہ 20 روپی کی سنگل پلیٹ ہے کوارا بھی تو کرنا ہے نا 30 روپی صبح ہے 20 روپی صبح ہے 50 کی ہمارے جیم ہو گئے اور 50 رائے گیا ہم ہمارے پاس تو پھر ہم یہ کھاتے ہیں پھر آپ سے جوائے کر رہے ہیں ویڈیو کو تو لائک کھاتے ہیں کمنٹ میں ضرور بتانے ہیں میں سموسا کھا کے آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک ایسا ہے بتائیں ناٹ بیٹ نئی جگہ ہے اچھا ہے جہاں سے ہم کاتے دے ہمارا رش بہت زیادہ تھا بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں یہ اچھا ہوگا تو اب 50 روپی صبح ہمارے ہو گئے ہیں اب نیکس اس پہ ہم نے جانا ہے وہ بتا دیں ابھی نائی نائی ابھی سسمنس ڈالے نا سسمنس پھر ہم کھاتے پہ دلے رہے ویڈیو کے خواہ پھر نیکس جو کھانا کھانا ہوتا چلیں گے پچاس سووے بچکیں اب بہت مشکل ہو رہے میرے خیال میں ایک دن گزارنا پچاس سووے میں چلیں پھر تو جیسا ہم آپ کو پتہ ہے کہ 24 آر چیلنج ہمارا چل رہا ہے تو اب ہمارا ٹائم ہے سنیک ٹائم تو مشر بھائی کیوں کھڑے ہیں ہم در لے کے ہم آگے ہیں باہر سنیک میں تو یہی کھانا ہوتا ہے ہمیں کیا کھانا ہوتا ہے کیونکہ کھانا تو ہم بہت کچھ کھاتے ہیں سنیک میں لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہمیں ملے ہیں سو روپے سو روپے میں جیسے وہ بچپن میں فیلنگ ہوتی تھے اچھا میرے بچپن میں مجھے ملتے تھے پانچ روپے مجھے بھی تری ملتے تھے تو اس میں ہم نے پورا دن نکالنا ہوتا تھا تو آج بھی یہ وہی سین مجھے بچپن میں فیلنگ آ رہی ہے ہمیں ملے ہمارے پاس بچے ہیں فیفٹی روپیز فیفٹی روپیز ہاں فیفٹی روپیز کیونکہ تیس کے چاول چولے اور بیس کے سموسے کی پلیٹ فیفٹی اور ٹینی یہ سکسٹی فورٹی فورٹی روپیز ابھی تو ہم نے سنیک کے لیے ہم نے سوچے کوئی سستا کام ہو بیٹ بھی بڑھے اور سنیک پیڑ نہیں بڑھنا ہو تو بچزائی کا لینا بلکل ہم پہلے تو بول گپتے بچپن کی یاد تازہ کانے کے لیے بچپن کے سلانٹی جو بچے کھاتے سپر مین اور بیٹمن والے میرے بھانجے بھانجی بہت کھاتے ہیں تو میں ان کی کھاتا رہتا تھا تو بڑی اچھے لگتی سنیک ٹائم میں ہم پہلے کھاتے تھے ہم تو بہت کچھ کھاتے تھے لیکن آج ہمیں مشکل ہے کیونکہ ہم نے گزارہ کرنا ہے سو روپے میں کیونکہ اب ہمارے پاس رہ گئے ہیں فورٹی فورٹی روپیز یہ پگڑے ہیں آپ اپنا خواہ دو سکتے ہیں آپ دیکھیں مجھے آپ نے پھر وہ بچپن والا سین کیا کیا ہی باز ہے کیا ہی باز ہے تو پھر آپ کو آپ سے ملتے ہم اپنے ڈینر ٹائم میں چیلنج کرتے کرتے ڈینر کا ٹائم بھی آن پہنچا ہے دینر جو ہے آپ کو پتا ہے ہمارے پاس بچے پہ صرف چالیس چالیس روپے ہیں چالیس میرے مٹھی چیز بھی کچھ کرنی ہے سوچ سوچ یہ بڑا سوچا بڑا سوچا کہ کیا کچھ ہے بطل آپ کو پتا ہے کچھ بھی نہیں آتا لیکن ہم نے مارک پہ رہا زور ڈالا بہت سردی ہو چکی ہے دیکھیں گے کیا پہنلی ہے میں نے اور نکلے ہم بائک پہ ہم نے کہا کیا ہو سکتا ہے کیا ہو سکتا ہے کہ رات کا بھی ایک وہ رہتا ہے ہمارا ڈیزرٹ رہتا ہے تو میں نے کہ یار کچھ تو کرنا پڑے گا پھر ہم نے سوچا یار جاتے جاتے نظر آئی ایک چیز وہ تھی نان اور ٹکی دیسی شوارما جو ہے ہم نے لیا ہے اور میرا خیال تیس سور پہ آیا ہے تیس تیس بیس کا بھی بان سکتا تھا جو ایک ٹکی اور ایک نان گھائیں ہم نے دنر بھی تو کرنا تھا اس لئے ہم نے کہا پیڑ تو بریں دنر کے حساب سے ہم نے کہا دو ٹکیا اور ایک نان ہم رات کو ایک نان ہی ہم وہاں سے لے گئے ہمارا دیسی شوارمہ ہمارا پیڑ تو بھر جائے گا آپ دیکھ آپ کبھائے گا ہمارے ایسے دیسی شوارمہ مطلب نان ٹکی کو رول کیا ہوا ہے آپ لوگ کھا سکتے ہیں ہم کھاتے ہیں کیس کرتے ہیں کرتے ہیں ڈینر ہم آؤٹ کلاس آؤٹ آؤٹ موہ میں پانی آرہ تو ہٹڑا ہٹڑا ہٹ نان ہٹڑا 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 کرتے ہیں آؤٹ ہمارا آخری میل کا میل کیونکہ ڈیزرڈ ہٹڑا ہے چوکلیٹس اچھی میٹھٹی کیا ہوتی ہے بجٹ ہوں آپ کیا کر سکتے ہیں دفستہ میں چوکلیٹی آ سکتے ہیں جیلے خوب ٹکی ٹائم بھی ہے پھر چیلنج اس کے بعد تو ختم کرنا ہے چلتے ہیں واپس گھر بھائی کو چھوڑنے جاؤں گا میں اس کے بعد یہ کھاتے ہیں جی پھر ہماری یہ چیلنج ہوگا جی کمپلیٹ یہ رہی چوکلیٹ دیکھتے ہیں کیسا ٹیسٹ ہے اس کا کوکولیٹ بھائی ہے اس میں کوکولیٹ بھائی ہے اس میں ریزیز اچھی ہے دس رو بے پورے کروا دی ہے اس نے مدب سو رو بے پورا دن ہویا مزید آگیا چلتے ہیں آپ لوگوں نے ہمارا یہ چیلنج دیکھا آپ کو پتہ نہیں کیسا لگایا یا نہیں لگا ہمیں بہت ہی ڈینجرس قسم کا لگائی ہے بڑا مشکل تھا کیونکہ سو روپے میں پورا دن گزاننا اور تین کھانوں کی جگہ پانچ کھانے کھانا یہ خیال میں بڑا ڈیفیکل تھا ہمارے لئے بہت ڈیفیکل لیکن ہم کھاتے ہی بہت ہیں لیکن شکر الحمدللہ ہمارا ہمی نور ٹھو 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 ٹھوس میرے چوس co Bruce بنت کے یہ پورنس جب کہ ہم روز پر یہ پراہ کھان managed میری ٹھو ٹھک بھی جوجہا ہے ہم نے شاہدیا workplace ہے وہ وہی بڑی اچھو ٹھلی جنرح پر ایک ہے حسین متر محل کر دیچ کے شام سو ٹھو 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 ٹھنٹھ اگر آپ کا فائدہ ہوا ہے کہ اگر آپ کبھی ہنڈر میں زندگی گزارا جاتے ہیں زندگی کے چوبیس کھنٹ ہیں تو میرا خیالا ہے خطرناک ہی لگے ہیں کہ یار پانچ کھانے ہیں اور کھانے بھی مست ہیں پورے دن پانچ میں جو آپ نے کھانے کھائیں اس میں سے سب سے اچھا کھانا آپ کو کون سکتے ہیں جس کو آپ نے کہا یار مزا ہے یار مجھے بریک فاسٹ کے جو چاول چھولے تھے پیڑ بھر گیا تھا میرا تو فل پیڑ جس میں مجھے مزا آیا وہ ایجاد نانٹکی کا رول میں بھی آیا جو ہم نے دنر کیا دو دھائی گھنٹے پہلے کیا وہ جو سمو سے کھائیا اس میں بھی میرے بھی سمو سے بھی اچھے لے لیکن آپ نے ایک پوچھا میں نے پھر وہ بتا دیا امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اگر آپ بھی بتائیں آپ کو پانچ کھانوں میں سے کون سا کھانا پساند ہے یار کمیٹ کیا کریں اس میں بتائیں دب شپ لائنگ بتانا ضرور ہے کہ چیلنج آپ کو یہ کیسا لگا سمتھنگ ڈیفرنٹ ہے اچھا تھا ہمیں اچھی ملی تو ہم نے بھی سوچا کیوں نہ کر لیا جائے چوبیس گھنٹے تھے تو مشکل لیکن کر لیا اگر چیلنج سبسکرائب نہیں کرتے ہیں لازمی سبسکرائب کریں شیئر کریں بیل آئیکن پرس کریں اللہ حافظ